میں جب جیل میں تھا اس وقت میں نے یہ لکھا تھا جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرا جو جیل کا دیوان ہے صدا قفص اس کے سلسل نمبر تیرہ پر یہ لکھا ہوئے جو میں نے اپنی چکی نمبر ایک جو ڈیچ سکوارڈ کا سیل تھا اس کے اندر میں نے لکھا اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے صرف ایک بات اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام انصاب میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام کوئی گوندل کوئی چیمہ کوئی چٹھا کوئی کلو سبب ونصف ین قاتیو یوم القیامہ الا سببی ونصابی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر سبب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا ہر نصب اس کی کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا کہ یہ فلان شیخ صاحب تھے فلان عباب صاحب تھے یادہ معاشر میں ان کو یہ مقام دیا جائے سید کا پروٹوکول قیامت کے دن بھی موجود ہوگا اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام انصاب میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام اس پر ہم نے ماضی میں سیمینار کیے ہیں بابیوں کو جواب دینے کے لئے دیوبنیوں کو خارجیوں کو ناشبیوں کو کئی کئی گھنٹے دلائل دیئے ہیں کہ سید ذات کا کوئی متبادل نہیں ہے اور سید ذات سادات کرام کتنی اونچی شان ہے اس پر مسلسل وہ جو میری تیرہ جلدوں کی کتاب ہے بارہ آ چکی ہیں اس میں بھی اس پر سیمینار موجود ہیں یعنی مضامین اس بات میں نہیں ہے آصف کوئی کلام انصاب یعنی جتنی بھی برادری ہیں نصب ہیں انصاب میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام خون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خون رسول پاک سے جن کا بنا خمیر اتنا سچے سچے سید کا مقام ہے ایک تو ویسے اگر ملک میں دیکھیں تو برادری دوسری ورائٹی جو کہلاتی سید ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے دیکھیں میں سچے سعداد کی بات کر رہا ہوں خون رسول پاک سے جن کا بنا خمیر شیرِ بطول سے ملا جن کو سبھی قوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شان دو شیر لکھ کے تیسرا اس بات میں نہیں ہے آسف کوئی کلام انصاف میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام خون رسول پاک سے جن کا بنا خمیر شیرِ بطول سے ملا جن کو سبھی قوام لیکن یہ سیدوں کو بلکل نہیں روا لیکن یہ سیدوں کو بلکل نہیں روا اوروں کی عزتوں کا کر دیں وہ قتل آن اس بات میں نہیں ہے آسف کوئی کلام انصاف میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام لیکن یہ سیدوں کو بلکل نہیں روا اوروں کی عزتوں کا کر دیں وہ قتل آن اجمین نیاد ہوگر حکمت سے آشنا لازم کیا خدا نے اس کا بھی احترام اج ان اکرمہ کم انداللہی اتقاکم اجمین نیاد عرب نہیں سید نہیں اجمین نسل ہے اجمین نیاد ہوگر حکمت سے آشنا یہ جنہی کی میں بات کر رہا ہوں اگلے شیر میں ذکر آ جائے گا لازم کیا خدا نے اس کا بھی احترام شرک و غرب میں امت باندھے کھڑی ہے ہاتھ آگے کیا ہے سب نے فارس کا ایک امام امام اعظم ابو حنیفہ لاکھوں سید جن کے پیچھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ سید نہیں ہے مگر سیدوں کے پیشواہ ہیں داتا گنجبک شجویری جیسے سید اپنی کتاب میں لکھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بابِ بنی شہبہ سے داخل ہوئے خواب کا منظر بیان کر چکے ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا تھا لیکن اٹھایا ہوا یوں تھا جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے پیار سے آگے بڑھ کے پوچھا یہ کون ہیں رئین امام توست و اہل دیار تو ابو حنیفہ اے علی حجویری یہ تیرا اور تیرے لاہور پنجاب والوں کا امام ابو حنیفہ ہے آج یہ کس طرح کی تبلیغیں کی جا رہی ہیں امت میں ساری امت نماز پڑھتی ہے ایک غیر سید کے طریقے پر اگرچہ غیر سید نے وہ نبوی طریقہ بتایا ہے لیکن امام ابو حنیفہ امام ہیں پوری امت کے اجمین نیاد ہوگر حکمت سے آشنا لازم کیا خدا نے اس کا بھی احترام شرکو غرب میں امت باندے کھڑی ہے ہاتھ آگے کیا ہے سب نے فارس کا ایک امام کون ثابت کا نیک بیٹا نومان بن ثابت ثابت کا نیک بیٹا امت کا وہ سراج سراج الام امام الائم کاشف الغم نومان بن ثابت ثابت کا نیک بیٹا امت کا وہ سراج سید تو وہ نہیں تھا مانا گیا امام اس بات میں نہیں ہے عاصف کوئی کلام انصاب میں ہے سید کا سب سے بڑا مقام ثابت کا نیک بیٹا امت کا وہ سراج سید تو وہ نہیں تھا مانا گیا امام رفض و خروج میں اگر سید گیا ہو ڈوب یہ قرآن کا فیصلہ ہے لئیس من احلق کا رفض و خروج میں اگر سید گیا ہو ڈوب بچتا نہیں ہے ایسے سید کا احتشام اس بات میں نہیں ہے عاصف کوئی کلام انساب میں سید کا سب سے بڑا مقام اگرچہ وہ عالم نہ ہو سادہ عالم نہیں انپڑ ہو بڑی شان والا ہے مگر جب رفض و خروج میں دوب دوب دین پہ حملے شروع کر دے تو پھر عدب باقی نہیں رہتا یہ شریعت کا فیصلہ ہے